موسیقی 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 میں اس طرح رہ challenge میں پرسکے لیا ہے اس کے بعدوں میں بیک یا رہے تھائیں خیر نپتی نہیں پسکتنے سے جائیوں و یہ روحہ گئی میں خفی رہے ہیں 2 ٹیبل سپون بھیرکہ میں نے کون فلا لے لیا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد نمک لے لیا according to taste اور لسن کا ایک چمچ لے لیا بھر کے لسن کا paste ہے یہ میرے پاس اور اس کے بعد ہاں نمک کو زیرہ لے لیا ہے ہاسا فیساں گرھم مسالہ لے لیا ہے ہاسا فیسا ہاں نم� کے بعد the best politique bias اور ہاں نمک چپ زیرہ لے لیا ہے اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے تو چلتے ہیں پھر اپنی مرینیشن کی طرف سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن نے لیے اس میں جو میں نے چیزیں لیتھی وہ ڈال دوں گی سب سے پہلے سالٹ ڈال دوں گی اس کے بعد جو میں نے مرچے لیتھی وہ ایڈ کر دوں گی یہ سب چیزیں اکورننگ ٹو ٹیسٹ ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ ڈال دوں گی پیساوہ گرہ مسالہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے سکا دھنے لیا تھا پیساوہ وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ سب چیزیں میں نے اپنے اکورننگ ٹو ٹیسٹ لیئے ہیں آپ چاہیں تو آپ کو جیسے پسندہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لسن کا پیس ڈال دیا ہے جو میں نے لیا تھا اس کے بعد جو پتینہ دھنیا سبز مرچوں کا میں نے ایک مکچے ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے اور اس کو اچھے سے میں مرچے لگتی ہیں تو آپ گلافز یود کر لیں میں اس کو ہاتھوں سے ہی دریکٹ مکس کر رہی ہوں اس طرح سے یہاں پہ چکن مکس ہو چکا تو اب اس میں پیاز اور پالک ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو بھی اچھے سے چکن کے ساتھ میں مرچے لگتی ہیں لاس پہ میں اس میں ریڈ فوڈ کلر جو میں نے لیا تھا اور وہ ایڈ کر دوں گے اس طرح سے اسے زرارہ پکوڑوں کی جو لوک بزاری ہو جاتی ہے اس ردی سے بزاری چکن پکوڑے کھا رہے ہیں اس طرح سے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دوں گی اب جب میں نے کونفلا لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو بھی مکس کر دوں گی کونفلا سے یہ ہوتا ہے کہ جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہی کرسپی بنتے اور اندر سے صوف رہتے ہیں لیکن باہر سے ان کی جو لیئر ہے وہ بہت کرسپی بنتی ہے اس طرح سے اب چکن کی مکسنگ ہو جی کئی ہے اسے ہم ریس دیں گے اور تب تک ہم کریں گے اپنا بیسن کا بیٹر ریڈی کریں گے ایک بال لے لیا اس میں بیسن ڈال دوں گی اس طرح سے اور اس کو صرف سادے پانی کے ساتھ میں تھک سا بیٹر جو ہے نا وہ ریڈی کر لوں گی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی اور اس کو جو ہے نا مکس کر لوں گی اب یہاں پہ بیسن کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسندہ تو ڈال لیے گا اس سے بھی کلر بہت اچھا آئے گا یہاں پہ بیٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں جو ہے نا چکن جو میں نے ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی سارا اور اس کو بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی بیسن کا بیٹر الگ سے بنانے کے دو بینیفٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو جب ہم مکس کریں گے تو اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ چکن کے اوپر اچھے سے ہو جائے گی اب چکن یہاں پہ ریڈی ہے میں اسے کور کر دیا اسے تقریب میں 30 منٹ کا میں ریس دوں گی اس کے بعد اس کو فرائے کروں گی 30 منٹ کا ریس دینے سے اس کے جو بیسن کی کوٹنگ ہے وہ اچھے سے اس کے اندر فکس ہو جائے گی یہاں پہ 30 منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو کور جو ہٹ آ دوں گی اور اس کو اب میں فرائے کروں گی دوسری طرف میں نے اوائل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں ایک سٹک کی مازل سے چیک کر لوں گی یہ دکھیں اگر بابلز اوپر آئے تو مطلب اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اگر آپ کے باس سٹک نہیں ہے تو لکڑی کی چمچ ہوتی ہے اس کی اولٹی سائٹ ڈال کے چیک کر لیں اگر بابل اوپر آئے تو مطلب ہمارا اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں ون بائی ون کر کے سارے پکورے جو میں نے لیے تھے وہ میں ڈال دوں گی اس طرح سے آپ نے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ڈال لیں ایسے نہیں ڈال لیں کہ ایک کے اوپر ایک ڈال دینا اس طرح ہی چپک جائیں گے اور جس کو میں نے مسالہ لگایا تھا وہ اتر جائے گا اس کو تھوڑا تھوڑے فاصلے پہ ہی آپ نے ڈالنا ہے اس طرح سے اور ڈالنے کے بعد دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے اس کو فوراں سے چمچ نہیں چلانا نہیں تو اس کی ویڈیز کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی اور وہ الگ سے فرائے ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں جی دو منٹ ہو چکے تو ہم میں اس کو ایک بار ہلاؤں گی ان کی کلابازیاں لگواؤں گی پلٹوں گی نیک دفع یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھیں جو جو ویڈیز تھی وہ ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں کوئی الگ سے نہیں ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کیونکہ بول لیس ہے تو پانچ منٹ میں ایک جو بیچ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جب ایک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم دوسرا ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے اور چکن پکوڑا بہت ہی مزیدار اور زبردست الحمدللہ ریڈی ہو چکے تو اب میں اس کو جو ہے نا باہر نکال دوں گی کچن ڈاول پہ اور پھر اس کے بعد دوسرا پیس ڈال کے اس کو بھی ریڈی کر لوں گی تو بہت ہی پیارا سا گورڈن براؤن سا کلر جو ہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب میں اس کو باہر نکال لوں گی اسی طرح سے باقی بھی فرائی کر لوں گی اور یہاں پہ یہ والے پکوڑے بھی بہت ہی زبردست سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے زبردست سے جو ہے نا پکوڑے ریڈی ہوئے ہیں تو دیکھیں جی یہ ہے فائنل لک الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے چکن پکوڑا جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور کوئک سا انداز ہے ایک بنانے کا آپ جب اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور کیسے ڈیلیشیس سے لگ رہے ہیں آپ اسے اپنے افتار پارٹیز میں بنائیں اپنے پارٹی پلیٹرز میں بنائیں انشاءاللہ یہ سب کو ریسپی بہت پسند آئے گی جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کیونکہ مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگا کریں تو کائنڈلی مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ تو بنتا ہے اور دن با دن الحمدللہ میری یوٹیوب فیملی بھٹی جا رہی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری فیملی کو مزید بڑا کر دے اور ہم ساتھ جوڑ کر اچھی چی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ سبھی کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا ہو تو پھر اپنی ہاتھ دعاوں میں مجھے اور میرے چینل انائیس فوڈ ویلی کو ضرور یاد رکھی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے اور میرے مجھے اور میرے موسیقا 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 موسیقا